بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور جن کا تعلق قانون سے بھی ہے اور یہ شخصیت جو ہے انہوں نے بہت سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا سینیٹر بنے اس کے بعد ایٹورنی جنرل بنے پھر یوسر رضا گلانی صاحب کی حکومت میں ایڈوائزر بھی بنے اس کے بعد پھر یہ گورنر پنجاب بھی بنے اور پارٹی کے سیکٹری جنرل بھی رہے چار سال تک اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہے جناب سردار لطیب خوصہ صاحب خوصہ صاحب بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس نے آپ کو چھوڑا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا پہلے یہ بتائیں کہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بستگی کب ہوئی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی دیکھیں میں بیس سال کا تھا اور میں یونیورسٹی لاکالل کا صدر تھا پریزیڈنٹ تھا اور بھوٹو صاحب اس وقت جو ہے یہ عیوب خان سے جدا ہو کر اور یہ لاہور آ رہے تھے اور ریلوے سٹیشن ریلوے پر آ رہے تھے اگرچہ نباب کالا باغ نے انہیں شادرہ سے اٹھا لیا اور کہا آپ بیمار ہیں اور کراچی بھیج دیا لیکن ہم نے میں نے وہاں زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی بھوٹو صاحب کو ایک جلوس کی شکر میں ہم لے وہ زمزمہ توپ جو ہے توپ جو ہے اس وقت پنجاب یونیورسٹی پرانی ہی ہوا کرتی تھی اور ایک ہی یونیورسٹی لاکالل تھا آپ تو گلی گلی کھل گیا ہے اس وقت مارننگ اور ایوننگ سیشن ہوتے تھے اور میں ہائیسٹ ایبر ووٹس لے کر الیکٹ ہوا تھا ہماری اور جمعیت کی ہمیشہ ہوا کرتی تھی اس وقت کی پالیٹکس میں تو ابھی پارٹی کا وجود ہی نہیں آیا تھا اس وقت تو اور بھوٹو صاحب کو ہم لینے کے لیے لیکن وہ بشیومی ایک قسمت کے وہ انہوں نے دو شادرے سے اٹھا لیا اور نہ ہوا تو بھوٹو صاحب کی ایک پرسنالیٹی جو ہے ایسی سی مسمرائز کرتی تھی وہ انرجیٹک یوتھ کو جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ ان کے لیے یوتھ جو ہے والہانہ طور پر ان کی آتی تو پھر نائٹین سکٹی سیون میں جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی تو آپ شامل ہو گئے اس وقت میں میں چارانے کی ممبرشپ جو ہے بھوٹو صاحب کے آج کی ہوئی ہے اور وہ چارانے کی ممبرشپ کا سلپ آج بھی میرے پاس موجود ہے پھر میں دیرہ غازی خان سے چونکہ میں نے وقالت شروع کی میں بائس پریزیڈنٹ رہا وہاں ڈی جی خان پیپلز پارٹی کا اور شیخ رشید اس وقت جو بابا ہے جو وہ سوشلزم ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ کی وہاں مجھے بائی اچھا اور پھر آپ ملتان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کب بنے میں تین دفعہ رہا ہوں جی ایک دفعہ پہلی دفعہ نائٹین ایٹی ون میں بنا تھا ایٹی ون میں ہم نے جو ہے ایک بہت بڑا اللہ پاکستان کنونشن کیا تھا زیاوالحق کے خلاف کیونکہ زیاوالحق اس وقت جو ہے وہ قاضی کوٹ بنانا چاہتے تھے جا رہے تھے اور اس وقت وہ وقالا کے پیشے کو ختم کر کے اور قاضی القضاق اور مسجدوں میں جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ عدالت لگائیں گے یا جو بھی ایک ہوگا تو اس وقت میں نے پاکستان کے سارے وقالا کا کٹ کیا تھا اور اس وقت لوگ ڈرائنگ روم میں زیاوالحق کا نام نہیں لینا لینا گوارہ کرتے تھے اور الحمدللہ ہم نے اتنا بڑا کنونشن کیا اور قرار دادہ منظور کی اور بین الاقوامی طور پر بھیجی اور جس سے ہم نے مانے کیا آہ جنرل زیاوالحق کو کہ وہ جو ہے اس طرح سے عدالتی نظام کو بکھیر کرنا پھینکے اور اس میں یقینا شریف الدین پیر دادہ چونکہ وہ بھی وکیل تھے انہوں نے یقینا یہ کہا کہ دیکھیں یہ نہ کریں ساری دنیا میں آگئی مارشل لاکی کوئی اتنی ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہے تو وکلا سارے پاکستان کے کٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے یہ کیا تو شاید اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے خرابیاں ہوں گی تو اس نے نظام اچھا پھر جب بینری بھٹو صاحب اپنی جلاوتنی کے بعد انیس سو چھاسی میں پاکستان واپس آئی تھی تو اس وقت آپ کا کیا کردار تھا اس وقت بھی میں صدر تھا دوسری دوہ بنا تھا یا تیرے بھی دوہ تو بیوی شہید آئیں تو میں نے ان کو وہاں پر ریسیپشن دیا اور ان کو اپنی بار میں مدعو کیا تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی قائب کو مدعو کیا گیا تھا بھٹو صاحب کو بھی نہیں کیا گیا تھا حالانکہ سمدانی صاحب چاہتے تھے لیکن وہ بھی نہ کر پائے تو رانی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں ہمارے بار میں اور سارے جو ہے ظاہر ہے کہ ڈیویجن بھاول پور سے ڈیرہ غازی خان سے دیگر جگہوں سے بھی سارے وقلہ آئے ہوئے تھے اور بہت بڑا کاٹ ہوا تو بی بی صاحبہ نے کہا فاروق لگاری کو کہ فاروق خوصہ صاحب کو لے کر آؤ تو میں نے جلسے اس کے بعد چونکہ میں نے کہا کہ بی بی آپ یو آر گوئن ٹو ڈیسٹن ٹو بی ڈیسٹن ٹو بی ڈیسٹن ٹو بی ڈی ایکس پرائم مینسٹر ڈیس کانٹری تو میں نے بی بی کو کہا بی ویر او دوز بگرہ بگرہ کافی تقریر تو بی بی نے بھی بڑی خوبصورت پہلے لکھی ہوئی تھی جب دیکھا میں نے ایکس ٹیمپور بھلا رہے بی بی نے کارل پھینکا اور بی بی ظاہر ہے بی بی جی تو ما شاء اللہ تقریر تو ان کو بالکل فن ایسا ہے کہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے تو فاروق لگاری کو کہا کہ خوصے کو لے کر آؤ خوصے کو تو ہوا یوں کہ میں نے کہا کہ فاروق آپ ایسا کرو کہ سوری میں پریزیڈنٹ ہوں اور ہمارے ایک ٹریڈیشنز ہیں لوگ باہر سے آئے ہوئے بکلا میں نے ان کو سی آف کرنا ہے بی بی کو سوری کہیں تو میں نے وہ بی بی کی گاڑی چل پر نہیں فاروق گسیٹتا ہوا باہ باہ سے یا کسی نے کہا کہ فاروق ہے اسی طرح یہ جو ہے وہ اس وقت تو ان کی کوئی احسیت احسی نہیں تھی لیکن بی بی نے بعد میں مجھے شادی پر مدعو کیا جب ہوا تو وہ میں کراچی گیا نصرت بوٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھا وہ میدان میں زرداری صاحب نے پگڑ بگیا پگڑی باندھی پہلی دفعہ ان سے ملاقات میری وہاں ہوئی تھی پہلے میری شناس آئی زرداری صاحب سے نہیں تھی اور پھر تو ہمارا جو ہے اتنا ایک قسم کا فیملی ریلیشنشپ ہو گئے اس فیملی کے اور اپنی شادت سے چند دن پہلے بینیزی بوٹو صاحبہ جب لاہور گئی تو آپ کے گھر پہ ٹھہری تھی اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب بی بی کے کیسز ہوئے اور یہ ایس جی ایس کو ٹیکنا والے کیسز ہوئے اور یہ جو ہے بہت سارے جب سیفر رہمان ہلکان ہو کر جو اکثر رہا تھا اور میں ہمارے مرہوم اس وقت ملک قیوم صاحب جو ہے ڈی بی ان کی سن رہی تھی اور ڈی بی میرے دفتر میں آیا کرتی تھی اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ میرے فیوچر فو انسو انسو ہیں تو میں نے کہا نا بی بی آئی لائک ڈس ریلیشنشپ میں آپ کا وکیل ہوں آپ میری سائلہ ہیں تو اب میں جو کہوں آپ مانے گی تو یہ آئی ڈونٹو ریورس ڈی پینڈلنم ڈیو کمانڈ ڈائیو بے خوصہ صاحب آپ بھی ایسی بات کر رہے ہیں اور میں نے کہا بی بی رموز سلطنت حکومت ہوتے ہی ایسے ہیں پھر کانوں کا کچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی اگر خوشنودی ہوئی تو میں آسمان پہ اگر آپ ناراض ہوئی تو دیرہا ہی گو ڈاؤن ڈی ڈرین بی 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 بڑی ہی ہی کہنے لگی خوصہ صاحب آپ کو میں نے کہا سب ایسے ہی ہوتا ہے باہر کہنے لگیں تو اس وقت بی بی نے جانا تھا کہنے لگیں کہ میں نے جانا ہے بچوں کے ساتھ عید منانی ہے اس وقت جو آپ کو پتہ ہے حالات کیا تھے محترم نواز شریف صاحب جس طرح سے ہم نے بعد میں ٹیپیں چلائیں جس طرح سے حکم جاری کرتے تھے کہ اس کو سزا کرو بی بی کو اور اتنی ہو اور پھر ڈوز ہو وغیرہ وغیرہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک قیوم نے کہا ایک شرق پہ بی بی کو میں جانا کے لیے اجازت دوں کہ تم لکھ کر دو کہ تمام کیسز میں بی بی کے تم پیش ہوگو اور کبھی تاریخ نہیں مانگو گے جرہ کرو گے گواہوں پر بی بی کے بحاف پر جو ملزم کا بیان ہوتا ہے وہ بھی تم دو گے اور صفائی بھی تم دو گے بحث بھی تم کرو گے فیصلہ بھی تم سنو گے تو میں نے کہا کہ اگر سزا کی تو جیل بھی میں جاؤں گا تو وہ کہنے لگے یہ میرے بس میں نہیں ہے تو پھر بی بی کو میں نے پوچھا میں نے کہا بی بی یہ تو یہ اتنی شرائط کر رہا ہے بی بی نے کہا کھوست صاحب i have to go please do تو پھر میں نے ساری یہ انڈرٹیکنگز نہیں اور سارے قیسز میں بی بی نے مجھے بقالت نامہ دے کے مختار نامہ دے کے اور بی بی نے مجھے پورا اختیار دیا اور پھر بی بی تشریف لے گئی تھی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بی بی yes نومبر دو ہزار سات میں یعنی کارساز جب ہوا تھا نا اٹھارہ اکتوبر کا کراچی تو بھی میں بی بی اس وقت تھا تھا رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دو تین بجے وہ میں نے ایف آئی آر لکھی بی بی کی ہدایت پر تو پھر ہم نے بھیجا تھا قائم علی شاہ جو اس وقت اس سندھ چپٹر کے صدر تھے تھانے دینے پر پرچہ دائج گئی ہے پرچہ خیر آپ کو پتہ یہ کب ہمارے کہنے پر دیتے ہیں یہ لوگ آج بھی نہیں دیتے اس وقت بھی نہیں دیتے تھے اس وقت بھی ایک اس پولیس آفیسر کے آتوں انہوں نے پرچہ دائج کر دیا رات کو تین چار بج گئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بی بی کو اس وقت میں رہ گیا تھا شاہد کوئی اور ہو تو تارک عزیز کا فون آ گیا تو کہنے لگا کہ بی بی میں نے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کو فون گیا بی بی کہتی ہیں پہلے حملہ کرواتے ہو پھر جو ہے خیریت پوچھتے ہو نہیں 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 وہ کہا بی 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 تو پھر بی بی نے ایسی بات باتوں میں کہا کہ سنا ہے کہ برگیڈی اعجاز کو بنایا ہے انچارج الیکشن کا الیکشن تو اس نے کہا تارک عزیز نہیں نہیں بی بی میں ہوں انچارج تو بی بی ہنس کے کہنے لگیں کہ اچھا تو پھر ہمیں کتنی سیٹیں ہمارے لیے کتنی سیٹیں آپ نے موقع پرسکتی ہم یعنی اندازہ کریں گے اس وقت ایسا سیٹویشن تھی اور پھر میں جب الیکشن مانٹرنگ سل کا انچارج تھا یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نومیمبر میں بی بی میرے گھر آئی تھی آئی تو اپنی مردی سے تھی لیکن میرے گھر کو سب جیل بتا دیا گیا کیونکہ بی بی نے لانگ مارچ کرنا تھی یہ کوئی دس نومیمبر کے قریب ہے اور وہ وہی پہ ڈیٹین ہو گئی دو ہزار ساتھ پہلے تین چار دن اپنی مردی سے رہی پھر تین چار دن پہ ڈیٹین رہی تو اگلے دن مجھے میں نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو یہ ہے تو اگر کوئی ہماری لیے دیکھیں سوشل ریلیشنز تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اب یہ کہنا کہ میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل ہوں یہ غلط ہے بات میں ایک پروفیشنل لوئر ہوں تو میں نے ان کو پوچھا تو ہنس کے کہنا لگے اچھا 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 اوہوی کاریجرہ میں پانی باندھ گیتا سی ہاں اب جب میرا گھر ساتھ جیل بنتا ہے تو دو ڈائیسو بندہ تھا اب دو ڈائیسو بندے کو تو ہم نے مختوم امیر فہیم کو تو ہم نے چلے کمرہ دے دیا بی بی شاہبہ کو تو یقیناً ایک پورا اوپر والا پورشن دے دیا شہری کو بھی اسی طرح جو ہے ہم نے کیا رہے ہیں امان ملک نہیں نہیں all of them all the top leadership ہو جائے پھر ہم نے وہ اور انہوں نے پانی بند کر دیا آپ کا انہوں نے پانی بند کر دیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی میں نے جو آپ سے یہ history پوچھی ہے جی میں تمہید باندھ رہا ہوں ایک چھوٹا سوال پوچھ لیں آگے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں جس دن بی بی شہید ہوتی ہیں اس دن میں چونکہ election monitoring cell کا انچارج بھی تھا تو اور بی بی نے مجھے پی ایل ایف کا بھی انچارج بنایا ہیومن رائٹس کا بھی انچارج میں کہتا تھا بی بی اب آپ کو میں نے مشورہ نہیں دینا میں جو مشورہ دیتا ہوں جیڑا کنڈی کھولے ہو وہ مطلب ہے جو میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ کرو تو بی بی نے مجھے انچارج بنایا election monitoring cell میں نے چھے سو صفوں کا ڈوزیر بنایا ہم اس دن یعنی جس دن بی بی کی اشاہدت ہوتی ہے 27 دسمبر کو اسی دن امریکہ سے ایک وفد آیا ہوا تھا جس میں آرنلڈ سپینسر کانگریسمن اور ٹیڈ کینیڈی ایک سینیٹر تھا بی بی نے کہا کہ خوصر صاحب آپ نے آٹھ وجہ ڈینر بھی ہمارے کٹے کرنا ہے اور آپ نے وہ demonstration دینی ہے میں نے اس کو تین phases میں تقسیم کیا تھا پری پول ریگنگ پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ ایسا ہے پری پول ریگنگ میں ہم نے وہ سارا لکھا ہوا تھا کہ مشرف نے جنرل مشرف نے massive قسم کی پی ایم ایل کیو کے candidate کو funding دی ان کی مرضی کے ساری جو ہے administration لگائی ایسے چوتک سے لے کے deputy commissioner اور police hierarchy میں اور administrative hierarchy میں تاکہ وہ جتنا اپنا لوگوں پھر ان کو نوکلیا massive قسم دی تمام ان کو جو ہے پورا وہ دیا یہ پری پول ریگنگ میں آگیا اور مخالفوں کو جتنا آپ target کر کے جو بھی وہ چاہتے تھے ان کے مطابق کسی کو اندر کیا گیا جو بھی کیا پھر پولنگ ڈے ریگنگ میں یہ ہمارے پاس شواہد سے کہ بیس بیس ہزار کی سو سو کی تھدیاں انہوں نے ایم این ایز کو دی دینی تھی اور ڈس ہزار ڈس سو سو یہ اب آپ بریگنگ کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ میں نے آپ کے آپ کے بارے میں سوال پوچھنا ہے نا آجا میں میں آپ کو زیادہ ہوں تو وہ آپ کی مجھے پتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ڈوزیر بنایا چھے سو سفو کا ہاں اتنا آپ کا قریبی تعلق پیپلز پارٹی سے اور محترمہ بینظیر بھٹو سے اور آئی نو کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت قریبی تعلق آپ پارٹی کے سیکٹری جنرل اس وقت رہے جب بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بننے کی اب ابھی ان کی عمر نہیں تھی تو پارٹی کے ہیڈ بھی آپ ہی تھے یہ بلکل صحیح ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ شہید زلفکار علی بھٹو بیگم نصرت بھٹو اور رانی شہید بینظیر investig بھٹو کے بعد مجھے ایڈ آز دی پیپلز پارٹی بھی رہا ہوں اب مجھے یہ پت hanya different کہ اس پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا نہیں نہیں اس پارٹی نے چھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کو میں پیپلز پارٹی ہوں میں خود کہتا ہوں بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے ایک آپ کے اندر بھٹو ہے میں پیپلز پارٹی میں ہوں تو اس پارٹی نے نا وہ آئین بھی میں نے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ریجسٹر کر رہا ہے تو وہ جو ہے کوئی نوٹس ووٹس جاری ہوئے اس کا جواب دے دیں گے آپ کوئی نوٹس ووٹس ابھی مجھے نہ ملا ہے نہ کچھ یہ جو کر رہے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا پنجاب کے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو میں نے ان کو یہ جو سیال کو فیصل آباد بالے ماشاءاللہ جو آج کل چودری بنے پھرتے ہیں ایکٹنگ جو ہیں وہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا پھر یہ الیکٹ ہو گیا پھر میں نے اسے شامل کیا پیپلز پارٹی منتیں آ کر کیں اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا تو باہر کیف اس کی کیا احسیت ہے کہ وہ لیکن کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے نا آپ کا پارٹی کے ساتھ یار حامد پتہ کیا ہے میں خدا رہا میں نہیں چاہتا تھا میں نے زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہا میں ان کا اللہ کا واسطہ ہے بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا this will haunt him ہمارے پاس ایک دیکھیں خوبصورت legacy ہے کہاں شہید بابا ذلفقار علی بھٹو کا نواسہ کہاں بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور whenever he has to enter politics he has to enter جو بابا کی اور بی بی کی legacy تھی on the might and strength of the people of پاکستان وہ popular wave votes پر آیا کرتے دونوں خدا رہا اس کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا میں openly کہا سب کے سامنے کہا اس وقت سلیم مانڈوی والا سامنے تھا سب کچھ تھے اینجر داری صاحب نے basically میرے ساتھ اتفاق کیا میرے ساتھ اتفاق کیا پھر ایسا ہوا کہ سندھ کے کچھ دوستوں نے کہ جی آپ نے تحریک چلائی آپ نے اسے نکالا ادم اعتماد سے اب آئی تو ملائی کھاوے کوئی اور یہ انہوں نے اس طرح سے chairman بلاول کو جو ہے کر کے تو over and above over and above زرداری صاحب نے مجھے کہا تیری ہر بات تیرہ بیٹا تیری ہر بات مانتا ہے مجھے جواب مل گیا جب میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے تو بیسیکلی آپ کا اختلاف شروع ہوا جب پچھلے سال شباز شریف صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل ہوئی تو آپ کا اختلاف وہاں سے شروع ہوا اختلاف نہیں میرا خیال ہے ہماری پارٹی میں دیکھیں جمہوری ہیں سی سی میں بھی میں کھل کے بات کرتا ہوں اعتزاز ہمیشہ کھل کے بات کرتا رہا ہے دیکھیں جن کی اپنی value worth ہے نا وہ بولتے ہیں یار کیوں نہ بولیں بھئی پارٹی میں کیا ہم نے یہی کہنا ایک زرداری سب پہ باری اگلی باری پھر زرداری you see this is misguiding misguiding میں نے کہا میں نے کہا سر سائن بلاول اور chairman بھی تھے یہ کچھ عرصے کی بات ہے اس کے بعد میری میٹنگ ہوئی تو دونوں کہتے ہیں میں نے کہا سائن باہر طرح نکلیں لوگ من من کی گالیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں ڈوب رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کیوں ڈوب ہو رہے ہیں ان کو میں نے یہ سچی بات ہے کہ میں نے برملا یہ کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کا سنگم بنتا نہیں ہے یہ بھٹو کے قاتل ہیں یہ جو ہے ان کے متبانہ ہے انہوں نے بی بی کی گندی تصویریں پھین گی انہوں نے آپ کے خلاف جو باتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھندہ دے کے تو لٹکائیں گے اور پیٹ میں خنجر مار کے جانے کیا کیا جب میں گورنر تھا ان کا کیا ابتیرہ ایٹیوڈ رہا ہے میں نے کہا سر میرا پیپلز پارٹی کا آپ کی پیپلز پارٹی کا ورکر پنجاب کا نہیں مانتا ان کے آپ ان کی دوستی یا ان کے سنگم یا ان کے آپ کے الہاق کے ساتھ نہیں مانتا سو خدا رہا مت ہرٹ کریں ہمارے پیپلز پارٹی کے اگر ہم نے ان کی بی ٹیم بننا ہے تو ہمارا پنجاب سے صفایہ ہو جائے گا میں نہیں یہ کہا اور میں آئی ڈونٹ منس ورڈز میں نے سی سی میں کہا میں نے پھر صدر صاحب کو ان کے بلاول کی موجودگی میں یہ باتیں کہیں اے اے میں ایک وقفہ لینا جی میں وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہوں ایک اور سوال بڑا اہم ہے آپ محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کو جو شہید کیا گیا اس کیس کے میں آپ نے وقالت کی آپ نے تو پوری کوشش کی لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی آئی پھر حکومت سے چلے گی اس کے بعد بھی محترمہ بینزی بھٹو کے قاتلوں کو سزا نہیں مل سکی دیکھیں اس کے بہت سارے محرکات ہیں ایک تو ہم نے جنرل پرویز مشرف کو ملزم بنایا ہوا تھا ہم بنایا ہوا تھا کیا ملزم ہے آج بھی میرے یقین ہے کہ اگر وہ بی بی کو سٹنگ ڈکٹ نہ بناتا سیکیورٹی وہاں سے نہ کارڈن آف نہ ہٹائی جاتی وہاں سے کرائم سین کو نہ ہوز آف کیا جاتا یہ جس طرح سے ایک دم بریگیڈیر صاحب سے ایک پریس کانفرنس اگلی دن کروا کے اور توپو رخ سارا بیت اللہ محسود کی طرف ڈالا ڈال دیا گیا تو جنرل پرویز مشرف اور ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو تھے وہ جب آتے تھے تو عدالت خیر سے ماشاءاللہ خود کانپ جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوتا تھا یہ ہمارے میار جو انصاف کا ہے نا یہ بھی عجیب ہے اور پھر بدقسمتی سے ہمیں نہ تو نواز شریف کی حکومت کی تائید ملی بلکہ ان کو بیل پر کروا گیا ان کو پرموشنز دے دی گئی ان پولیس والوں کو جن کو ہم نے ایکیس سال سوزا کر رہا ہے اور جنرل پرویز مشرف کو جانے دیا حالانکہ وہ کیس بھگت رہا تھا بھائی اس کو کیسے جانے دے سکتے ہو وہ اینڈ پہ آ گیا ہے کیس سماعت کیلئے فیصلے پر آ گیا ہے اور آپ نے جنرل پرویز مشرف کو جانے دیا وہ وہاں بھی ڈورمنٹ ہو گیا رک گیا کیس تو ہمیں یقین کریں اتنی دکتیں آئیں اس کے ٹرائل میں اور پھر جو مختلر ہلکے ہیں وہ بھی وہ ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے آہ کوئی آہ لیکن آپ کی پارٹی بھی تو مقدر ہلکوں کے بہت قریب چلے گی نا مثال کے طور پہ جب آہ نواز شریف اور آہ پیپلز پارٹی دونوں نے مل کر ہی جنرل کمرج وید باجبا کو اکسٹینشن دے دی تو مقدر ہلکوں کے ساتھ تو بڑی دوستی ہے آپ کی پارٹی سر ہمارا دیکھیں کوئی اسے خمیسے سے تو ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جو بڑے کرنے والے تھے ان کو مقدر ہلک کے پوری طرح پروٹیکٹ کر رہے تھے مجھے بتائیں میر صاحب میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا اس میں جو یونائٹیڈ نیشنز نے جو رپورٹ دی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن یونائٹیڈ نیشنز کی میں تو خود اس میں ایک میرا بیان بھی انہوں نے لیا تھا وہ ان کی حد تک ان کی ایک لیمیٹڈ اپروچ تھی وہ ملزموں کو آئیڈنٹیفائی کر کے وہ ملزم نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ یہ اوپر سے ماسٹر مائنڈڈ ہے جو انہوں نے قرائن اور واقعات ہم سے سنے اور جو شباہد ملے انہوں نے کہا یہ ان کا آئیزولیٹڈ جو ہے یہ ایک انسیڈنٹ کارنامہ نہیں ہے اس کو مانٹر کر کے اوپر سے کیا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں باقی سارے شباہد ہیں اور میں تو چونکہ آج بھی کر رہا ہوں آج بھی میں نے اپیلے محترم آسیب علی زرداری صاحب خود اپیلنٹ ہیں اور اس لہور ہائی کوٹ رابل پنڈی بینچ میں ہماری اپیلے پینڈنگ ہیں جنرل پرویز مشرف کی حد تک بھی ہے اور ابھی بھی آپ بھی وکیل ہیں میں ہی وکیل ہوں میں وکیل ہوں میرا کوئی ایسا میر صاحب کوئی اختلاف میرا یقین کرے نہیں ہے ٹھیک ہے میرا صرف یہ ہے یار اللہ کا واستہ ہے آئین پر عمل کریں ہم نے بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے پارٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے میری نظر میں ہم نے شریفوں کا ساتھ دے کر اس پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دے کر ہم نے آئین کا بھی جو ہے خلاف بڑی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگلی الیکشن جب بھی ہوگا تو یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا کہا تو انہوں نے یہی ہے محترم ایک میں نے سن رہا تھا ان کے بڑے محتبر وزیر صاحب نے کہ جی ہمیں اگر دو تہائی ملے گی تو بھی ہم جو ہے کوالیشن گارمنٹ بنائیں گے ایسی باتیں کرتے ہیں میر صاحب آپ کو بھی پتا ہے الیکشن نہیں ہونا نہیں ہونا آپ کو بھی پتا ہے دوزار تیس میں نہیں ہونا دوزار چو بیس میں بھی نہیں ہونا بتا نہیں چو بیس میں بھی شاید نہ ہو دیکھیں یہ کیر ٹیکرز بنیں گے بارہ اگسć کو یہ فارے ہو جائیں گے کیر ٹیکرز کو جس طرح اب ان کے نوے دن پورے نہیں ہوئے ان کے بھی ساٹھ دن یا نوے دن پورے نہیں جس طرح پنجاب اور کے ب soprattutto میں دن پورے نہیں ہوئے یہ الحمدللہ وہ بھی پورے نہیں ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ چیخو پکار کریں گے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ کریں گے کریں گے یہ ملبہ ان پر پھینکیں گے کہ انہوں نے نااہلی کر کے عوام کو عذاب اور قرب میں اور عذیت میں ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں ہم دیکھتے ہیں ہیں ایسے ایسے لولی پاپس ہم نے دیکھے ہیں اچھا یہ بتائیں خوضہ صاحب کہ آپ پارٹی کے جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں ہماری پولٹیکل پارٹی جتنی کمزور کیوں ہیں وہ اپنے منشور پہ کیوں نہیں چلتی وہ سعودے بازیوں کیوں کرتی ہیں میر صاحب ایک بات یہ سچی بات ہے میں نے ایک دفعہ بھی پھر ڈیٹ والوں نے ایک ہمارا کیا انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے ہوتے ہیں آپ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کیسے بنتی ہے آج بھی میں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں ہوں آج بھی ہوں اور یہ بی بی کے وقت سے چلا آ رہا ہوں جو گاوننگ باڈی ہوتی ہے پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹ میں اب بھی میں ہوں اچھا تو میں کہا یہ کیسے بنتی ہے تو جھگڑا صاحب اس وقت جھگڑا صاحب پی ایم ایل این کے تھے اسی طرح باقی جماعتوں کے سیکٹری جنرلز کی تھی ہماری تو آ جھوٹ بولا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسی پارٹی میں اندر اپنی انٹرنل جمہوریت نہیں ہے فانکننگ میں کسی پارٹی میں نہیں کسی پارٹی میں نہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں سارے بلا مقابلہ چیئرمین اور جنرل سیکٹری بنتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی بلا مقابلہ میں بھی بلا مقابلہ بناتا ہے اچھا آپ بھی بلا مقابلہ سارے بلا مقابلہ تو پھر یہ پھر یہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ ہم خود اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے ہیں دیکھیں یہی ہے نا یہ ایک پولٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور یہ جو ہے نا جب تک سٹرکچرڈ نہیں ہوگا یا تو اس میں الیکشن کمشن سحی طور پہ ان چیزوں کو مانٹر کرے ہمہم الیکشن کمشن کا اور کام کیا ہے یہ جو ایک آئینی ادارہ ہے ان چیزوں کو مانٹر کرنے کا پولٹیکل پارٹیز اور پولٹیکل ایکٹیوٹیز اور الیکشنز اور بائی الیکشنز اور وغیرہ وغیرہ یہ بدقسمتی سے اپنا نہیں اب بات مجھے بتائیں دس لاکھ لکھا ہوا ہے یا پچاس ہزار لکھا ہوا ہے اخراجات اتنے کبھی کوئی اتنے اخراجات میں الیکشن لڑتا ہے یا بن سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ کتنا انریالیسٹک بات ہے اور پھر کب مانیٹر کرتی ہے کوئی الیکشن کمیشن مانیٹر کرتا ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ جی میرا اگرچہ میرا تو لگائی جب میں سینیٹر بنا تھا تو تین لاکھ صرف لگا تھا ایک لاکھ پارٹی فنڈ دیا دو لاکھ کے کھانے مانے کیے تھے اس کے اب تو ما شاء اللہ ایک ایک آپ کو ووٹ کے لیے آپ کو کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں اس وقت تو رواج نہیں تھا ہمارے وقت میں سچ بات ہے اچھا ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کہی ہے یہی بات فیداباد دھرنا کیس میں جو قاضی فاضی عیسیٰ کا فیصلہ تھا اس میں بھی کی گئی تھی اس میں بہت سی باتیں تھیں ایک الیکشن کمیشن کی بھی بات تھی وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اس میں بات کرتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوشان دے لطیب خوصہ صاحب جو جو فیداباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ تھا اس میں تو مشیر عالم صاحب بھی تھے لیکن آثر کیا تھا قاضی فاضی عیسیٰ صاحب نے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس جنسیز کو پولٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن میڈیا کے کردار پہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوزار انیس فروری میں فیصلہ آیا تھا اگر اس فیصلے پہ عمل درامت کیا جاتا تو آج پاکستان کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں دیکھیں انہوں نے اس میں ایجنسیز پر بھی کافی آہ سوال یا نشان اٹھائے تھے اور کافی چیزیں کہیں تھیں جس وجہ سے انہیں جو بھگتنا پڑا آپ کو علم میں ہے ریفرنس ہوئی اور کتنے سال وہ جو ہے سائل کی طرح میرے نوٹس میں ہے ان کی محترمہ آہ زوجہ جو میرے قوم خوصہ قوم کی ہیں وہ بھی سیری خوصہ وہ بھی اور ان کے بچے بھی جس طرح سے ہم نے عدالتوں میں ان کو آہ دیکھا گسیٹتے ہوئے دیکھا ہم نے وہ پھر دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کہا جناب جب انہوں نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد اور جو جو جوٹلائے نہیں جا سکتے اس کے بعد جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی کہہ دیا تو اب ملٹری ٹرائل کیا ہوگا تو یہ چیزیں بدقسمتی سے بڑی یہ جو جب آپ اس کو اس ریالزم بڑھ جاتے ہیں پراغمٹرزم بڑھ جاتے ہیں جوڈیشری میں ڈیوائیڈ آئی ہے یہ اس وقت آئی جب قاضی فاری صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا دیکھیں نا وہ بالکل اسی وقت آئی اور چونکہ چیف جسٹس صاحب ان چار ججوں میں سے تھے جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا اور چھے جج صاحبان نے ریویو میں ان کے حق میں دیا جس وجہ سے وہ کلوز ہو گیا اور آج یہ تین ماہ پہلے ڈیزنگنیٹ ہو گئے چیف جسٹس تو ظاہریں اس میں آئیں اور کوئی بھی ہو تو محسوس کرتے ہیں آجا یہ بتائیں کہ آپ کو اب فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ نے بتا دیا کہ آپ کو الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے اس سال نہیں آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے دیکھیں تحریک انصاف ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب بھی ان کو لہد میں اتار دیا گیا لیکن اس سے پہلے ان کی ساری پارٹی کو تتر بتتر کر دیا گیا تھا ان کے جو نائب تھے جن کو وہ کہتے تھے وہ بھی گئے مصطفہ جتوہی گیا مصطفہ گھر گیا وہ مولانا کوسر نیازی گیا رامے صاحب گئے name any of them NPP بنا دی انہوں نے national people's party بنا دی پرائم منسٹر ایکٹ نے وہ caretaker بنا دیا گیا جتوہی صاحب کو اسی طرح فاروق لگاری کو ایک ملت party کیا بنا دی گئی پیٹریوٹس بنا دی گئے یہ میرا نہیں خیال میر صاحب یہ کوئی چیزیں ہماری جمہوری growth کے لیے ملک کے لیے بہتر ہیں سیاستدانوں کو اپنے معاملات تیہ کرنے دیں آخر میں یہ بتائیں کہ اگلا election جب بھی ہوگا آپ لڑیں گے نہیں میں تو election بیسی general election کبھی نہیں لڑا میں تو کچھ آپ کبھی نہیں لڑے نہیں نہیں میں تو senator بی بی نے مجھے بنا دیا تھا بی بی نے مجھے کہا ایم اینے کا election لڑے محترم آسفلی درداری صاحب نے کہا ایم اینے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوصہ صاحب نے تو ultimately تحریک انصاف میں جانا ہے آپ خود کہتے ہو تحریک انصاف تو اس وہ ختم ہو گئی ہے آپ تو کہتے ہیں ٹوٹ پوٹ گئی ہے ختم ہو گئی کونسی تحریک انصاف پہلے یہ تو بتاؤ یار دیکھیں level playing field آپ دیں خدا رہا میں نے اللہ کا شکر ہے ساری زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے دیکھیں میر صاحب اب ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے میں کہتا ہوں یار جمہور کی بات کرتے ہو جمہوریت کی بات کرتے ہو جمہور کو عزت تو دو جمہور کو ووٹ کا حق تو دو جمہور کو جو اپنے اسیمبلیاں بنانے کا حق تو دو جمہور کو حق کے حکمرانی جو آئین میں دی گئی ہے وہ تو دینے دو آپ کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو جب ان کو کچھ بھی نہیں دینے کو آپ تیار نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح طریقے سے ایک selected قسم کی اور مصبت نتائج والی پارلیمنٹ لا کر اور controlled democracy اس ملک پر کرنی ہے اور پھر جو ہے آپ کہیں جمہوریت ہے تو کیوں ایسا ڈھونگ رہ چاہتے ہیں یار سیدھی طرح بات کرو اب Marshall Law لگ نہیں سکتا ہے تو اب اسی طرح جو ہے Marshall Law نہیں لگے گا یہ میں تو کہتا ہوں پوتر ہو سیاست ان لوگوں سے ایک نئی قیادت آئے یار ہمیں نوجوانوں پر انحصار کرنا پڑے گا اور میں کہتا ہوں election کھول کے کرنے دو کھول کے کرنے دو election like the youngsters come up یار میں آپ کو بتاؤں میٹ صاحب ہم نے بی بی کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کر سیکسٹی سیکسٹی سیون میں سیکسٹی سیکس میں ہاتھ پیر باندھ کر زیرو ووٹ سے پنجاب سے زیرو سیٹیں تھی سترہ سیٹوں پر چولہ سندھ کی تھی اور تینوں یہ نائٹی نائٹی سیون کی بات کر رہا ہوں بی بی کیا ہوا سترہ سیٹوں پر آگئی بی بی لیڈر ڈی آپوزیشن بنی رہی انڈ پیپلز پارٹی باؤنسٹ بیک ریزیلینس ہے عوام کو جانے دیں بہت بہت شکریہ سردہ لطیب خوضہ صاحب دیجی اللہ حافظ